نبی نے ایک معیار دیا ہے ایک پیمانہ دیا ہے کہ خوش اخلاق انسان کون ہے برطاؤ کس کا اچھا ہے اچھے اخلاق کا مالک کون ہے اگر آپ کو جاننا ہو پرکھنا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھئے باہر مت پوچھئے ہو سکتا ہے کہ باہر وہ تسنو کرے بناوٹ کرے لوگوں کے سامنے اچھے سے بات کرے لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھے لیکن حقیقی معنوں میں اگر جاننا ہو کہ وہ اندر سے اچھا ہے حقیقت میں کیا وہ اچھا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھئے اگر بیوی گواہی دیتی ہے کہتی ہے کہ ہاں وہ اچھا ہے مارتا پلکتا نہیں گالی نہیں دیتا تانہ ذنی نہیں کرتا تو انشاءاللہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اور ایک پہلو یہاں یہ بھی انسان کی فطرت کا ہے کہ انسان اپنے سے کمزور پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے باہر شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باہر وہ لوگوں پر حاوی نہیں ہو سکتا وہ سمجھتا ہے شیطان اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ شاید بیوی کمزور ہے تو اگر اپنی طاقت آزمانا ہو اپنی سختی دکھانا ہو تو بیوی پر دکھاؤ لیکن نبی نے اور شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے بہتر موسیقی